آب زیدن ڈا اکوئریم زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دائیں اور بائیں پر ہے محبت کے پنک لیے غصہ ہے قسمت کے پنک لیے خوف ہے درد کے پنک لیے شفا ہے زخم دینے والے پنک کے لیے معافی ہے غرور کے پنک کے لیے آجزی ہے آنسوں کے پنک کے لیے خوشی ہے وقار کے پنک کے لیے زلت ہے چھوڑ دینے کے پنک کے لیے سنبھالے رکھنا ہے ہم صرف دو پروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور دونوں پر ہوا میں تب ہی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن دو خوبصورت پر ہی ہیں اصل کاملیت مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنک والا پرندہ نامکمل ہے ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے ایک پر والی تتلی مردہ ہے سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں انہوں نے بنا لی ہے ایک معذور نسل انسانی کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے چھے دن قبل قصرے کاردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھی اندر داخل ہوتے نوشیروانے گہری سانس لیو اور پھر قدم اٹھانے لگا جیسے جیسے وہ چلتا آیا لاؤنج کے قریب آتا گیا اور بلاخر وہ بڑے سوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا شرٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی آہٹ پہ اس نے صرف آنکھیں اٹھائیں جو بے تاثر سی لگتی تھی مردہ سی پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد اب دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی ویلکم ہوم وہ شیرو پہ نظریں گاڑیں بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑ کی ہٹڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی وہ آپ وہ ہاتھ اٹھا کہ کہنے لگا مگر یہ ایکوئریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے وہ تھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمعائے ہوئے تھا نوشیروہ نے گردن مور کر دیکھا لاؤنج کی ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکوئریم آپ زیدہ جو برسوں سے ان کے گھر کا حصہ رہا تھا اس کی شیشے کی مستطیل دیواروں میں دھیرو پانی جمع تھا مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں تہل رہی تھی روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھی کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں تمہیں یاد ہے یہ ایکوئریم کون لائی تھا نہیں اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی تمہیں کہاں یاد ہوگا مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ہے ایکوئریم کے قریب آروکہ وہ نوشیروہ کو نہیں دیکھ رہا تھا اس کی اداعہ سانکھیں شیشے کے مچھلی گھر پہ جمعی تھی شیرو نہیں بیٹھا اسی طرح کھڑا رہا متعزب زب خفا سا تم سترہ سال کے تھے میں تمہیں اپنے ساتھ ایک اگزیکٹیو میٹنگ میں لے گیا تھا تمہیں تھری پیس میں ڈریس اپ کروا کے تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے ڈیٹ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے مگر حضب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے تم البتہ بے نیاز سے تھے ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور ہماری باتیں سننے لگ گئے تھے ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا مگر یہ بات ان کے موں پہ نہیں کہنی تھی ہم نے ہمیں سمجھوتا کرنا تھا سرفے نظر سے کام لینا تھا وہ اب ہولے ہولے شیشے کی دیوار پر دستک دے رہا تھا اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کارٹنے لگی تھی مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو منیو پر لیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم بڑھ چڑھ کے بولنا شروع کر دیا ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں ڈیڈ کھنکارے مگر تم نے اپنی بال مکمل کر کے دم لیا وہ لوگ افینڈڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی ڈیڈ تم پہ بہت قصہ تھے اور مجھ پہ بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں مگر مجھے اتمنان تھا دو باتوں کا اتمنان ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کر سکو بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں مگر چلو سمجھ تو ہے اور دوسرا یہ کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکوئریم لائیا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تاکہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنا بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے وہ اب بولتے ہوئے آپ زیدان کی کانچ کی دیوانوں کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا کوئیہ کوئی لکیر کھینچ رہا ہو شیرو کے تنیا صاحب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا مگر تم بھول گئے بزنس میں دلچسپی لینا اپنی سمجھ بوجھ درست فیصلے کرنے کی طاقت تم سب بھول گئے میں نہیں بھولا میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا کوئی دن ایسا نہ گزرا جب اس کی مچھلیوں کی خوراک کا میں نے ملازموں سے پوچھا نہ ہو میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگز میں جانے سے پہلے یہ ایکوئریم یاد کرواتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تم ڈوب نہیں سکو گے اگر تیرنا سیکھ لو میں نے اپنی امید نہیں کھوئی تم نے سادی کو گولی ماری تم نے علیشہ کو واپس بلایا اس کو کمپنی میں سے حصہ دیا ملک سے بھاگنے کے بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا میں اس کی مچھلیوں کی حفاظت کرتا رہا تم مجھ سے دور ہوتے گئے زمر سے قریب ہوتے گئے ممی سے بتتمیزی کرتے رہے میں نے اپنی امید نہیں کھوئی مگر آج شام اب کی وہ پورا گھوما تو نوش ایروہ نے اس کا چہرہ دیکھا اس کی خود پہ جمی ملال بھری آنکھیں دیکھیں اور اس کے دل کو کچھ ہوا آج جب تم نے پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کو دیوالیا کر دیا ہماری پیرنٹ کمپنی کو نقصان پہنچایا تم نے اپنے ہی خاندان کے کاروبار کے خلاف وسل بلوئنگ کی تم نے ہمارے کانٹریکٹس پہ تنقیدی پیپر لکھ کے پبلش کر دیا آج تم نے میری کمر میں خنجر گھوپا تو شیروہ میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی تم نوشیروہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو کل آفیس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے اس سوال پہ حاشم تلخی سے مسکر آیا میں اب تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جان فشانے سے لڑوں گا کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ سب کھو چکے ہو میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے مگر ہاں تم نے مجھے آج بہت بڑا دکھ دیا ہے میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا کیا آپ نے بھائی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے شیروہ اور شیروہ نے سر جھکا دیا آئیم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا اور اب میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا بہت ہو گیا میرا نقصان اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے شیروہ نے چونک کے اسے دیکھا آپ کیا کریں گے تم جا کر سو جاؤں اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا شیروہ بھی نہیں رکا خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کے جاتے ساتھ ہی بولی تھی جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا حاشم حاشم نے گردن مور کے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی میں ابھی تک کچھہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بیزتی بھولا نہیں ہوں مجھے کچھ وقت لگے گا ممی تب تک میرے سامنے نہ آئے تو اچھا ہے میری انجیو آخر میں وہ اتنی بلند آواز میں دہاڑا کے جواہرات کا جسم تھرہ اٹھا یا سر میری دوڑتی آئی اس ایکوئریم کو میرے آفس میں منتقل کروا دو اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا وہ اب بدھم آواز میں ہدایت دے رہا تھا اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا تمام عمر جلاتے رہے چراغے امید تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری اگلی شام میں وہ دوبارہ ہسپتال آیا تاکہ وہ سپاہج لڑکے کی خیریت اور طبیعت دریافت کر سکے آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا اور سادی اس سے پہلے ایک دفعہ ملنا چاہتا تھا ہسپتال کی رہداریوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا دوائیوں اور سپرٹ کی بو اور عجیب سی ویرانی درو دیوار سے ٹپکتی تھی ابھی اسے چند طویل رہداریاں اگور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا راستہ طویل تھا اور دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا اس نے رفتار سست کر دی کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا اسپتال بھی عجیب جگہ تھی یہاں آگر عجیب سے احساسات ہوتے تھے لوگوں کی آوازیں شور پکاریں اور ساتھ میں خاموشی وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دیتی اس نے ہینڈس فری کانوں میں ٹھونس لی اور موبائل کی سکرین کو سر جھکا کے دیکھتا مطلوبہ آیات کو چھوٹا آگے بڑھ گیا دل کو مریض کے آیادت بھی نرم کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی وہ ان دونوں کو ملانے لگا شاید کے اثر بڑھ جائے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا تھا قطار در قطار بیڈ کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زرد چہروں والے لوگ وحشت سی وحشت تھی اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے نمل سیونٹی تھری شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بول نہیں رہا تھا سوچ رہا تھا اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پر فضل کرتے ہیں فضل زائد دینے کو کہتے ہیں حق سے اوقات سے بڑھ کر دینے کو جیسے آپ ہمیں نیمتے دیتے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں صرف مادی چیزوں دولت اولاد کامیابی پر شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقعوں پر بھی شکر گزار ہونا ہوتا ہے چینسز پر ہم میں سے جن کے ماباب گزر چکے ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے وہ برسوں پچتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بساتا ہے چاہے ساس سسر ہو کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو یا کوئی بوڑھا ملازم کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے مگر اپنے پچتاووں میں ہم مواقع ضائع کر دیتے ہیں ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں بعد میں پشتاتی ہیں مگر صرف پشتانے کا کیا فائدہ جب اپنے ارد گرد ویسے ہی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی کرنے والی بصیرت ہی نہ رکھے انسان ہم مسلسل رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لط پڑی ہوئی ہے کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں بڑے وعدے کیے اللہ سے بڑی معافی مانگی مگر پھر سے کر دیا کمزور پڑ گئے نفس کے آگے ہار گئے اب روتے ہیں کہ سارا وقت مایوسی ڈپریشن میں تو کسی اچھائی کے قابل ہی نہیں رہا یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اپنے پچتاووں میں ہم زائع کر دیتے ہیں پچتاوہ ہونا چاہیے مگر پچتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں آخر کب ہم اپنے اردگرد وہ تمام موقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں جو اللہ نے ہمیں پچتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں آخر کب وہ سفید فرش پر قدم آگے بڑھا رہا تھا چہرے پہ ملال سا تھا اردگرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مقدر کر رہی تھی پھر مریضوں کی آوازیں اسپتال کے عملے کا شور سب بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈز فری کانوں سے نکال لی مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور وہ بستر پہ ٹیک لگائے اٹھا بیٹھا تھا اسے دیکھ کر وہ چہرہ کھل اٹھا سادی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بستر کی پایتنی پہ آ بیٹھا وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا شور اور رش ہر پل بڑھ رہا تھا ایسے میں جب وہ لڑکا رک رک کے اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سادی کو آگے جھکنا پڑا اس کی ماں دوائیاں لینے گئی ہے اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا یہ بات وہ بدقت سمجھ پایا تھا وہ لڑکے کون تھے تمہیں کیوں مار رہے تھے وہ اسٹور سے چیزیں چورا رہے تھے میں نے شاپ کیپر کو بتا دیا تو وہ باہر نکل کے مجھے مارنے لگے وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا لگا کر بولتا تھا سادی مسکرہ کے سنتا رہا لڑکا بیچینی سے پھر سے گویا ہوا آپ ٹی وی والے ہو نا سادی یوسف سادی نے اسی اداس مسکراہت کے ساتھ سر ہلایا وہ جانتا تھا اب وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی طاقتور کے مقابلے میں اور آپ لوگ آپ سب بہت بے وقوف ہو وہ حکلا کے بولا تو سادی کی مسکراہت سمٹی پھر یک دم وہ دل کھول کے ہنس دیا اور غور سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھا ساملی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا شہزاد کافی مسترب اور بے چین نظر آتا تھا اچھا کیوں ہوں میں بے وقوف وہ جواباً زور لگا کے کچھ بولنے لگا تھا مگر سادی کی بات جاری تھی کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں لڑکے نے نفی میں سر ہلایا یا میں اس ملک کے گلے سڑے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں نہیں یا میں چک کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں یا میں ان کے ڈر سے دبک کر نہیں بیٹھ گیا کیوں شہزاد تم جیسے نوجوان کو سادی یوسف بے وقوف کیوں لگتا ہے میں مگر وہ اس کو نہیں سن رہا تھا کیا میں اس لیے بے وقوف ہوں کیونکہ میں بے سود کوشش کر رہا ہوں قید میں اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا تیس کروڑ لے لیتا اور نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا قصاص مانگ رہا ہوں میں اتنا وقت پر پیسہ برباد کر رہا ہوں اس لیے بے وقوف لگتا ہوں نا میں سب کو اس کے لہجے میں جذباتی سا دھگ ابر آیا تھا لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا اب کے پورا زور لگا کے بولا تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچ نہیں کی پورا فقرہ بول کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا سادی یوسف بلکل ٹھہر گیا کیا ائرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر میری امی ائرپورٹ پہ کام کرتی ہے آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امی لڑکے کی فٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے کون نوشیروان وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھی نہیں کر لی مگر ہم نے ائرپورٹ کی ساری فٹیجز چیک کی تھی اکیس مہی کی اور اگلے ایک ہفتے کی نوشیروان کہیں نہیں تھا مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو کہ اس نے فٹیج مٹائی ہے فٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آ رہا تھا ائرپورٹ پہ سب کو پتا ہے یہ بات تم بہت مشہور ہو مگر تم نے کسی سے پوچھا نہیں خاموشی سے چلے گئے ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سادی یوسف پہ اوپر سے آگری تھی وہ بے یقینی سے اس کے قریب آیا تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے لڑکے نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا بلاخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے اس آپریٹر کو یہ سب کہتے سنا ہے ہاں ہاں میری امی جھوٹ نہیں بولتی سادی چند لمحے بس اسے دیکھے گیا اندر بہت سے توفان برپا تھے ہر آب لے پہ درج ہے تفصیل زندگی مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی عذیتیں ہیں وارس کی موت کے بعد اس کی آنکھوں پہ چھائی سرخ دھند ابھی ویسی ہی تھی اس روز اس نے زمر کو اپنی واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے ہوتل بلایا تھا جو گواہی دے سکے کہ فارس غازی قتل کے وقت اس کے ساتھ تھا ہنین بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوتل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے فارس خاموش تھا علیشہ خاموش تھی ہنین خاموش تھی وہ ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی خود غرضی نہیں تھی یہ بے بس سا سیلف ڈیفنس تھا ہنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی اسے فارس کو اس دن سب سے دور علیشہ کے پاس لے جانے میں اپنی غلطی لگ رہی تھی امی جب سے غم سے ذرا نکلی پھی اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصان گنوا رہی تھی زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس خصے کو بھول بھال جائے علیشہ کو اپنی فکر تھی وہ یہاں حاشم اور اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی اسے اپنا جائز حصہ چاہیے تھا مگر ایسے میں وہ ایک قتل کیس کے مشتبہ شخص کی علبائے بن چکی تھی جو اس کے باپ کا رشتہ دار تھا وہ جل سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی فارس الک پریشان تھا زمر پہ غصہ ابھی تک ویسا ہی تھا وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی وہ وارس کے باپ سے ملنے کب جائے گی وہ وکلہ اور پروسیکیوشن آفیس کی ازلی سست رفتاری سے واقف تھا مگر اسوہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا ہر چیز غصے فرسٹیشن اور پریشانی میں مبہم دکھائی دیتی تھی جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو فارس اسے فون کرنے لگا کال بار بار ٹوٹ جاتی رابطہ ممکن نہیں اس نمبر سے جواب محصول نہیں ہو رہا اسے اب زمر پہ افسوس ہونے لگا تھا اس سے بھرا افسوس وہ کتنی دیر اس کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کارتا رہا ہنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے بھی پھر آئی وہ اب پور ہونے لگی تھی مگر زمر نہیں آئی زرتاشہ نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی ایک گھنٹی بجی پھر دوسری اس نے فون اٹھا لیا ہاں زرتاشہ بولو آپ کدھر ہیں قدرِ ہچ کے چاہت سے اس نے پوچھا ساتھ میں اسے خود پہ افسوس ہونے لگا وہ کیسے کسی اجنبی کے کال پہ ادبار کر سکتی تھی میں کام سے آیا ہوا ہوں باہر کوئی کام ہے نہیں بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی آج آپ نے پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو وہ سب ہو گیا خیر سے ہاں مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی میں اور ہنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں ہوتل میں یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا وہ ایک دم کلس کا رہ گئی پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی حصہ افسوس میں بدلہ اور افسوس مایوسی میں سہ پہر طویل ہوتی گئی اور امید چھوٹی ہوتی گئی اس نے تیہ کر لیا کہ بس اب وہ پروسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا ساری عدالتیں گئیں جہنم میں اب جو کرنا ہے وہ خود کرے گا اس نے ہنین کو چلنے کا کہا وہ اس وقت اتنے تنے ہوئے تحصر لیے ہوئے تھا کہ ہنین چونچنا کیے بغیر اس کے ساتھ آگئی علیشہ کی جان چھوٹی تو اس نے ان دونوں کے جانے پہ گویا سکھ کا سانس لیا تھا اس نے ہنین کو ابھی گھر ڈروپ ہی کیا تھا کہ موبائل پہ کال آنے لگی نمبر غیر شناسہ تھا فارس نے کال وصول کر لی دوسری طرف جانے کون تھا اس نے کبھی رک کے نہیں سوچا پیشہ برانہ انداز میں اطلاع دی گئی تھی جسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا وہ ششتر رہ گیا تھا ساری آوازیں ساری آہٹیں دم توڑ گئی تھی وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا بس کار کا رخ موڑ دیا وہ تیز ڈرائف کر رہا تھا مگر ہر شیہ سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی اس کے اردگرد لوگ خورن بجا بجا نہیں تھک رہے تھے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر اسے گھالیاں دے رہے تھے وہ روڈ کے غلط سمت میں تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا کوئی خوش نہ تھا اس کی بیوی اسپتال میں تھی اس کی بیوی کو گھولیاں لگی تھی اور اس کے سیل فون میں ہزبن کے نام محفوظ ادا نمبر اسپتال والوں یا شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا کوئی نام کوئی نیک کوئی اور حوالہ نہ تھا صرف ہزبن ایسا رشتہ کہ جیسے سب کو پتا ہو بس یہی بچانے آئے گا وہ پارکنگ لوٹ میں زنجیریں پھلانگتا گملے گراتا بھاگا بھاگ دوڑا رہا تھا اس کی رنگت سفید تھی اور سانس رک رک کے آتی تھی زندگی ایک دفعہ پھر وارس کے ہوسٹل کے کمرے کے باہر جا پہنچی تھی ایک دروازہ تھا جسے وہ ہاتھ پاؤں مار مار کے کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس دروازے کے پار ایک بے جان جسم منتظر تھا یا وہ نفی میں سر ہلاتا رہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا کس سے کیا پوچھا کون اس کو راستہ بتاتا رہا وہ نہ سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا وہ کمرہ تھنڈا تھا ایسے جیسے برف کی دیواریں ہوں پانی کا فرش ہو اور گویاں آنکھوں کے سامنے سفید دھوندھو وہ اسے کچھ بتا رہے تھے بہت سے لوگ تھے ادھر اور وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے فارس کے قدم اب تھنڈے پڑ گئے تھے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے وہ اس سٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پہ سفید چادر رال دی گئی تھی اس کی نظریں چادر پہ جمی تھی مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی حمت نہیں تھی اس کا تضبضب دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چادر چہرے سے ہٹائی کسی اپنے کا مردہ چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ ایسا سفید پیلا اور تھنڈا ہوتا ہے ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتے ایسے آنکھیں تو وہ مزاق میں بھی نہیں بند کرتے ایسے پتھر تو وہ ناراضگی میں بھی نہیں بنتے وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی اس کی پیشانی پہ سیاہ دبھا تھا سفید دھنب کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا وہیں اسے گولی لگی تھی اور ایک سینے میں وہ اسپطال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے زندگیاں جارنا ہوتا ہے وہ تھکا ہارا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا پانی کا فرش یخ تھنڈا تھا مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا سرنے وارے وہ اکڑوں بیٹھا تھا وارس کی موت پہ اسے غصہ محسوس ہوا تھا زرتاشہ کی موت پہ خوف محسوس ہوتا تھا ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا اس خوف سے رگوں کا خون تک سہم کے جم گیا تھا کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخ پروسیکیوٹر زمر کے طور پہ ہوئی ہے اور وہ سرجری میں ہے مگر وہ نہیں سن رہا تھا کون زمر کیسی زمر اسے اب پروا نہیں رہی تھی پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا اور گویا پانی کا فرج دھیرے دھیرے اسے نگل رہا تھا وہ ڈوبتا جا رہا تھا تھنڈے پانی سے یخ برف بنتا جا رہا تھا سفید پڑ رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا موجے سرابے دشتے وفا کا نہ پوچھ حال ہر ذرہ مثلے جوہرے تیغے آبدار تھا وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی آسمان تاریخ ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں مہاولیاتی آلودگی کی گہری تہکی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا ایسے میں حارون عبید کی رہائشگاہ پہ وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے حارون عبید گاہے با گاہے اس پہ نظر ڈال لیتے جو کھانے کے ساتھ بار بار اپنے موبائل کی سکرین کو دیکھتی تھی ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے حارون اس کی طرف متوجہ ہوئے آبی اس نے نہیں سنا سرخ رومال سر پہ اڑھے ان کی خوبصورت بیٹی رکھ کر موبائل سکرین پر انگلی پھیڑنے لگ گئی تھی آبی وہ دوبارہ پکارنے پہ چونکی موبائل بجھا کے ان کی طرف سنبھل کے متوجہ ہوئی سنا ہے میسس کاردار انٹی سوشل ہوتی جا رہی ہے مجھے نہیں خبر اس نے بے پرواہی سے شانے اچھکائے تو خبر رکھا کرو نا مجھے وجہ جاننی ہے تم یوں کرو کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ اس سے پوچھو کہ بابا وہ اکتا کر بولی تھی اگر آپ کو میسس کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیں اپنا کسی جاسوس کو بھیج دیں مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں بیٹا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے کہ تم اس کے پروپوزل پہ غور کر رہی ہو لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں آبی نے چونک کے ان کو دیکھا کیسی شرائط کچھ پیپرز ہیں تم نے ان پہ ہاشم کے دستخط لینے ہیں لیکن ایسے کہ اسے یقین ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو اور عابدار نے زور سے کانٹا پلیٹ میں پڑھا اور موبائل اٹھا کے گرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی غصے اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کے وہ بس افسوس سے اتنا بولی تھی میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے اور میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے نہ اسے کوئی امید دلانی ہے آئندہ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں سنوں گی برہمی سے بولتی وہ نیپکن پرے پھینکتی ساتھ سے نکل کے باہر چلی گئی حارون اثر لیے بینا اسی طرح سکون سے لقمہ چباتے رہے ان کا ذہنہ بگلا لاہے عمل سوچ رہا تھا جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا تھا اس نے رکھ کر سکرین دیکھی تو چہرے پہ ہی جان سا نمودار ہوا پھر ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا حاشم آج پورے نام سے پکارا ریڈ وہ جیسے زخمی سا مسکر آیا تھا مل سکتی ہو کیوں خیریت مل کے بتاؤں گا انداز میں عجیب سی دھونس تھی اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کار چکا تھا وہ متہ زب زب سی کھڑی رہ گئی چلتی ہے اب تو سانس بھی اس احتیاط سے جیسے گزر رہی وہ کسی پھلے سرات سے مور چال پہ رات کا اندھیرہ پھیلا تھا زمر کے کمرے میں آؤ تو وہ سوفے کے ایک کنارے پہ بیٹھی اپنے موبائل پہ لگی تھی فارس دوسرے کنارے پہ بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا مصروف سی خاموشی کمرے میں ہائل تھی تب ہی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چونکے زمر تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا سامنے سادھی کھڑا تھا ہاپتا کامتا جیسے بھاگ کے آیا ہو فوٹیج تھی نوشیروہ کی فوٹیج سادھی آرام سے بیٹھو پانی پیو وہ اسے کوہنی سے تھامے اندر لائی جس کا چہرہ اور بال پسینے سے تر تھے تمہیں کیا ہوا ہے فارس اسے یوں آتے دیکھ کے حیرت سے اٹھا نوشیروہ کی فوٹیج ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس تھی جس پہ وہ بائیس مئی کی صبح دوبائی کے لیے بورڈنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے وہ بیچین سا سوفے کے کنارے بیٹھا ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے ہم نے سب پتا کروایا تھا فارس ٹھیک کہہ رہا ہے ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے ہوتی تو ہمیں مل جاتی ائرپورٹ پہ ملازم ایک خاتون سے بات ہوئی ہے میری ان کا کہنا ہے کہ فوٹیج آپریٹر نے مٹا دی تھی جب ٹرائل شروع ہوا تھا وہ پھولی سانس کے دوران سب کچھ کہتا گیا مطلب تم پی ایم ڈی سی والے کلرک کے پیچھے نہیں گئے فارس نے اسے برہمی سے دیکھا تو جواباً سادی نے صرف سرخ آنکھوں سے اسے گھورا کتنا اچھا ہو کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ اب ہمیں وہ فوٹیج کیسے نکلوانی ہے چوری کروا سکتا ہوں میں مگر پھر زمر کو دیکھا تو اس نے چھٹ نفی میں سر ہلایا چوری کی فوٹیج کوٹ میں قابل خبول نہیں ہوگی فارس صرف وہی فوٹیج قابل خبول ہوگی جو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس خود ہمارے حوالے کرے قانونی طور پر اور اگر وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے تو نہیں ملے گی تو اس آپریٹر کو گواہ کے طور پر بلائیں سادی نے بے چینی سے بات کاتی وہ تو ہو جائے گا اور عدالت کہے گی اگلی پیشی پہ آپریٹر کو حاضر کرو مگر حاشم کو چند دن مل جائیں گے اور وہ گواہ کو غائب کروا دے گا یا خاموش کروا دے گا فارس ہلکا سا کھنکارہ جس شخص نے حاشم کے پیسے کھا کے فوٹیج مٹائی ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا ہی کیوں تو اب ہم کیا کریں وہ ان دونوں سے پوچھ رہی تھی اور دونوں جواباً اسے سوال یا نظروں سے دیکھ رہے تھے کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا مجھ سے کسی کو کام کیا میرا کہیں قیام کیا میرا سفر ہے درے وطن میرا وطن ہے درے سفر قتل سے پانچ دن قبل وہ صبح بارش سے نہائی ہوئی تھی قصرے کاردار کا سارا سبزہ اپنی میل کچیل سے پاک نکھرا اور دھولا دھولایا لگ رہا تھا لاؤنج میں ملازم معمول کی صفائی کر رہے تھے فیونہ جواہرات کے کمرے کے باہر کھڑی حکم چلا رہی تھی اب وہ میری سے نہ علشتی تھی نہ برے موڈ میں رہتی تھی بس مسکراتی رہتی تھی جواہرات اپنے کمرے میں سست سی آرامدہ کرسی پر بیٹھی اپنا فون دیکھ رہی تھی بال کیچر میں بندے تھے اور چہرے پہ بے زاری تھی دفتن دروازہ کھٹ کھٹا کر فیونہ نے اندر چھانکا جواہرات نے اکتائی ہوئی نظر اٹھائی میری اجازت کا انتظار کیا کرو سوری میسیس کاردار مگر میسیس رفی کا ملازم آیا ہے آپ کا ڈریس لے کر وہ آپ ہی کا ڈریس ہے نا احتیاطاں پوچھا جواہرات چونکی پھر اس بات میں سر ہلایا اسے اندر بھیجو گارڈز اس کو چیک کر لیں پھر بھیجتے ہیں ایک مسکراہت کے ساتھ فیونہ غائب ہو گئے وہ سبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی چند لمحے بعد میسیس رفی کا ملازمہ کھلا ہوا پیکٹ اس کے سامنے میز پہ رکھ رہا تھا پیکٹ گارڈز نے کھول کے چیک کیا تھا البتہ اس وقت کمرے میں صرف فیونہ تھی ایسے میں جب مسیس رفی کے ملازم نے جھک کے پیکٹ میز پہ رکھا تو جواہرات نے دیکھا اس نے پیکٹ تلے بھی کوئی شے رکھ دی تھی ایک گہری نظر اس پہ ڈال کے وہ سیدھا ہوا اور عدب سے باہر نکل گیا فیونہ کے جاتے ہی جواہرات نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور پیکٹ ہٹایا نیچے چھوٹا سا سیاہ پیکٹ رکھا تھا اس نے وہ جلدی جلدی کھولا اندر ایک موبائل تھا اس نے سکرین آن کی اسی پل کوال آنے لگی احمر یہ کیا طریقہ تھا موبائل بھیجنے کا اگر گارڈز چیک کر لیتے تو تو میرا آدمی کہتا کہ یہ اس کا موبائل ہے آپ فکر نہ کریں کم از کم آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ تو ملا دوسری طرف سے منان کی سانس بھر کے بولا تھا خیر یہ صحیح کیا تم نے میں تو بالکل قید ہو کر رہ گئی ہوں وہ واپس پیر پسار کے سوفے پہ بیٹھی اور تلخی سے فون میں بولے گئی میری ہر حرکت پہ نظر ہے ان دو ٹکے کے ملازموں کی کیا کوئی ایک بھی ملازم آپ کا وفدار نہیں ہے تم ہی ہو باقی یہاں تو سب یوں لگتا ہے مجھ سے کوئی پرانا انتقام لے رہے ہیں خیر تم بتاؤ میرے کام کا کیا بنا ابھی تک نہیں ہو پایا احمر مایوسی سے کہہ رہا تھا مگر آپ فکر نہ کریں میں جلد کر دوں گا جواہرات چونکی ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا کہیں تم میری ساری رقم لے کر فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہے توبہ کریں میسیس کاردار وہ برا مان کے بولا تھا میں آپ کا وفدار ہوں آپ نے مجھے نوکری دی مجھے عزت دی میرے لئے ایک مضبوط اور پرعظم منٹور کا کردار ادا کیا مجھے اتنا کچھ سکھایا اور آپ کو لگتا ہے میں اتنا احسان فراموش گھٹیا اور کمینہ ہوں کہ آپ کی دولت اور زیورات لے کر بھاگ جاؤں گا وہ اب افسوس سے کہہ رہا تھا مجھ پہ اتبار کیا ہے تو پورا کریں مجھے وقت دیں اور بے فکر ہو جائیں آپ کی ساری چیزیں بحفاظت آپ تک پہنچ جائیں گی وہ آپ کی امانت ہیں اور ان کو آپ تک پہنچانے کے لئے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا اپنی کمیٹمنٹ نہیں توڑوں گا آخر میں وہ جذباتی ہو گیا تھا جواہرات کے ماتھے کی سلوٹیں ڈھیلی ہوتی گئیں وہ نرمی سے مسکرائی مجھے تم پہ فخر ہے احمد کیونکہ تم میرا انتخاب تھے اگر قسمت مجھے محلہ دیتی تو میں آنے والے برسوں میں تمہیں تراشتی تمہیں سکھاتی اور تمہیں ایک بہترین سیکیورٹی آفیسر بنا دیتی خیر ایک دفعہ یہ ٹرائل گزر جائے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی اور اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھا احمد سر ہلاتا ہوا سن رہا تھا ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا اور دوسرے سے وہ میز پہ رکھے فلائٹنم اور ہیروں سے جڑے زیورات کی چمک اس کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی آپ بے فکر رہیں میں بہت جلد آپ کے زیورات اور نقطی لے آؤں گا اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں گا فون بند کر کے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو ٹٹول کے دیکھنے لگا پھر احتیاط سے میز پہ رکھے سیاہ بیگ میں بھڑنے لگا بیگ میں پہلے سے چند نوٹوں کی گڑیاں چیک بکس ٹریولر چیکس رکھے دکھائی دے رہے تھے اور ان کے اوپر وہ پلاسٹک میں سیل کر کے زیورات ڈال رہا تھا تب ہی گھنٹی بجی وہ چونکہ پھر تیزی سے بیگ میں سارا سامان بھڑنے لگا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جانے لگا تھا اہمر کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آگئی پھر لوک کھلنے کی آواز آئی اس نے بیگ کی زب بند کر کے جلدی سے اسے سوفے تلے دھکیلو اور فک چہرہ اٹھایا تو سامنے دروازہ کھول کے فارس اندر آ رہا تھا اہمر کی اٹکی سانس بحال ہوئی تم پھر غصہ آنے لگا کسی محضب آدمی کے گھر اس طرح تالہ توڑ کے داخل نہیں ہوتے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مگر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے فارس حضب معمول ماتھے پہ بل لیے گری شرٹ میں ملبوس آستین ذرا چڑھائے چلا آ رہا تھا اس کے سامنے آ کر رکا اور سنہری آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے پھر اندرونی کمرے کے دروازے کو دیکھا اندر کوئی ہے نہیں یار آؤ بیٹھو اس نے جھلا کے سوفے کی طرف اشارہ کیا خود دانستہ کھڑا رہا جس سوفے کے آگے کھڑا تھا اسی کے نیچے سیاہ بیگ رکھا تھا اتنی صبح صبح کون سی آفت آن پڑی تھی برے موٹ سے وہ کہتے اب خود بھی بیٹھا کیونکہ فارس سامنے بیٹھ چکا تھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمال ہی تھی پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ ایکسس کرنے ہیں ائرپورٹ پہ ایک گواہ ڈھوننا ہے رات سے میسج کر رہا ہوں تمہیں کہاں ہو تم فارس خفقی سے کہتا بار بار مشکوک انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھتا تھا میں نے سادی کو موقع دیا تھا اس نے نہیں فائدہ اٹھایا اب میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ہاتھ پسلتے ہوئے کہہ رہا تھا فارس کچھ لمحے سوچتا رہا پھر ایک دم جھک کے نیچے سے کچھ اٹھایا اور اوپر لائیا اہمر کا سانس رک گیا وہ ایک سبس پاسپورٹ تھا تم کہیں جا رہے ہیں وہ سلطان بنگش پاسپورٹ کھولتے ہوئے اس نے نام پڑھا پھر ابرو سے اہمر کے سوفے تلے جھلکتے بیک کی طرف اشارہ کیا جو اسے جانے کیسے نظر آ گیا تھا اہمر نے لا پرواہی سے شانے اچھکائے شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے تو پاسپورٹ کس لیے تم میری ماں ہو فارس نے پاسپورٹ میس پہ ڈال دیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا تو اہمر شفیقی شناخت کا یہ اختتام تھا تم کوئی لمبا ہاتھ مار کے بھاگ رہے ہو ہے نا پھر وہ مسکر آیا اس بیگ میں ہوگا کسی کا لوٹا ہوا مال ہے نا دیکھو میں تم لوگوں کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کی لیکن اب مزید یہاں ٹھہرنا میرے مفاد میں نہیں ہے مجھے اپنا بھی سوچنا ہوگا اور سٹیپنی ہم جس دن دوست بنے تھے میں جانتا تھا کہ تمہیں ایک پیدائشی فراڈ ہو اور میں نے تمہیں تمہاری ان کوالٹیز کے ساتھ قبول کیا تھا اس لیے میرا خیال ہے تم درست فیصلہ کر رہے ہو وہ سادگی سے کہہ رہا تھا نہ کوئی ناراضگی نہ کوئی شکوا اہمر کے تنے آساب ڈھیلے پڑے تم نے اس شہر میں جتنے لوگوں کو میسیس کاردار کی وجہ سے خفا کر لیا ہے اس لحاظ سے تو تمہیں بہت پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا سوری میں مزید تم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا وہ ہلکے سے افسوس سے بولا فارس اداسی سے مسکر آیا آدمی تم انتہائی گھٹیا ہو مگر دوست اچھے ہو جاؤں ماف کیا اور وہ دونوں ہس پڑے تھے تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا فوڈلی ایور آفٹر کی چھت کے این اوپر آسمانوں پہ سورج سنہرے انگارے کی مانن دہک رہا تھا بارش کے پانی کو اس نے سکھا دیا تھا بالائی منزل کے خالی ہال کے کونے میں زمر اپنی کرسی پہ بیٹھی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھی سامنے میس کے ساتھ لینڈ لائن کا ریسیور اٹھائے کھڑا جنید دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا پھر اس نے نفی میں سر ہلایا مس حلیمہ سیل نہیں اٹھا رہی گھر پہ فون کیا سمر سر جھکائے فائل پہ کچھ لکھتے ہوئے بولی جی انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا آفیس فون کیا تو میری آواز سے آپ کا نام سن کے رکھ دیا اب سیل ٹرائے کر رہا ہوں اور جو خط میں نے اسے بھیجا تھا اس کی وصولی کی رسید آگئی جی آپ کی دراز میں رکھ دی تھی جنید فون رکھ کر بتانے لگا تھینکیو جنید پھر اس نے سر چھکائے کام کرتے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا اس سے ٹرائے کریں جنید اب موبائل پہ نمبر میں لانے لگا جیسے ہی دوسری طرف سے ہیلو سنائی دیا اس نے جلدی سے فون زمر کی طرف بڑھایا زمر نے اسی مصروف انداز میں اسے کانٹ سے لگایا حلیمہ میں زمر یوسف بات کر رہی ہوں آپ چند ہمہی کے لیے میری بات سن لیں گی اب وہ بولتے ہوئے کاغذ پہ لکیر لگا رہی تھی میں آپ کے اسسسٹنٹ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی میں اپنا بیان صرف عدالت میں دوں گی حلیمہ مجھے آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے نہ ہی آپ کو اپنا بیان بدلنے پہ مجبور کرنا ہے مجھے صرف آپ سے اکیس مئی کی دو پہر کے مطالق چند سوالات پوچھنے ہیں تاکہ میں کیس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکوں کیا آپ مجھے تھوڑا وقت دے سکتی ہیں نہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ پانوراً مجھے مجبور نہیں کر سکتی وہ درشتی سے بولی اور فون رکھ دیا زمر نے اسی مصروف انداز میں موبائل رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگی جیسے اس سے زیادہ اسے اس معاملے میں دلچسپی نہ ہو چند میل دور واقعے اس بلند امارت کے ٹاپ فلور کے کورنر آفس میں حلیمہ حاشم کے سامنے بیٹھی تھی اور جھر جھری لے کر اپنا موبائل میز پر رکھ رہی تھی اور حاشم مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا کونے میں ایک اونچی میز پر وہ بڑا سا ایکوئریم مسنوعی روشنیوں میں چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا تھا خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں اندر تیر رہی تھی کھیل رہی تھی ڈکیاں لے رہی تھی اب سر اب کچھ بھی نہیں اس سے تم نے بات نہیں کرنی اور اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے اب جو کہنا ہے عدالت میں کہنا ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا رکھا تھا بنے ہوئے بال خوشبو میں بسا وجود وہ مکمل ترو تازہ اور ہشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا شیرو کی پریس کانفرنس سے ہونے والے مالی نقصان کا شائعبہ تک چہرے پہ نہیں تھا تیاری تو آپ نے مجھے کروا دی ہے اکیس مئی کو سادھی اوسف ادھر نہیں آیا تھا اور اس سے پہلے جو میں نے اس کو کالز کی تھی وہ بھی ذاتی وجہ سے کی تھی وہ برے اعتماد تھی میں نے تمہیں ایجزیمنیشن انگ چیف کی مشک کروائی ہے اس کے بعد کروس ہوگی وہ کروس کے ذریعے تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی وہ اسے سمجھا رہا تھا اور میں کیا کروں گی پھر سر بے وقوف وقیل وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کروس کے دوران ان کا گواہ مخالف وقیل کو ہرا دے اور اسے خود کو جھوٹا ثابت کرنے ہی نہ دے مگر ایسا نہیں ہوتا ہرانے والی باتیں ڈائریکٹ ایگزیمنیشن میں کہنی ہوتی ہیں کروس میں صرف سروائف کرنا ہوتا ہے دفاع کرنا ہوتا ہے کم سے کم نقصان کرنا ہوتا ہے اپنا اور میں اس کے سوالوں کا مقابلہ کیسے کروں گی اس کی آواز میں فکر مندی در آئی وہ ہلکا سا مسکر آیا اور اچھا وقیل وہ ہوتا ہے جو اپنا کیس تو تیار کرے مگر ساتھ میں مخالف کا کیس بھی تیار کرے کبھی کبھی میں اپنے مخالف کے لیے جتنے اچھے دلائل اور نکتے ڈھونڈ کر لکھتا ہوں کورٹ روم میں وہ اتنے اچھے نکتے پیش نہیں کرتے خیر اب میں زمر کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات بتاتا ہوں تمہیں وہ اب میس کے کونے پر آ بیٹھا تھا اور سامنے بیٹھی توجہ سے سنتی حلیمہ سے کہہ رہا تھا مس حلیمہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو اس وقت سادی یوسف کو کال کی تھی کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ پچھلے کئی سال سے اس فرم میں ملازمت کر رہی ہیں اور ہمیشہ اپنے مالک کا ساتھ دیتی آئی ہیں اور اب بھی اس کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں ایسے سوالات میں میں اعتراض کروں گا تو وہ ٹون بدل کے یہی سوال مختلف انداز میں پوچھے گی کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے حاشم کاردار کی کمپنی سے قرضہ لے رکھا ہے جو قشتوں میں آدھا کرنا ہے اور آپ ان کے احسان تلے ڈوبی ہوئی ہیں کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ رات دیر تک آفس میں کام کرتی ہیں اور آپ کی اپنے بوس سے کافی فرنکنس ہے کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے اپنے بوس سے تعلقات ہیں کیا وہ اس طرح کا الزام بھی لگا سکتی ہیں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ دیں عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے اسے تمہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے اس لیے وہ سخت سے سخت زبان استعمال کرے گی تلخ انداز اپنائے گی تیز تیز سوالوں کی بوچھار کر کے تمہیں کنفیوز کر دے گی اس لیے اب میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات کی مشک کروانے لگا ہوں اوکے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا شیور سر حلیمہ ذرا ٹھیری پھر آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا سر ایک بات پوچھوں یہی کہ میں نے اور شیرون نے یہ سب واقعی کیا ہے یا نہیں حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا ہاں میں نے یہ کیا ہے اور مجھے دس بار موقع ملے میں دس بار یہ کروں گا اب ہم پریپ کر لیں حلیمہ کی ریڑ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ دئی وہ چھٹ اس بات میں سر ہلا کے یا سر بولی تھی اور اب کاغذ اٹھا کے سوالات پھر سے دوہرانے لگا تھا چہرہ سپاٹ اور مطمئن تھا واپس فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل پہ آو تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیٹ پہ سوالات لکھے جا رہی تھی سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا ان کی سیکٹری تو ملنے پہ راضی ہی نہیں ہوئی اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی مجھے جرح کے دوران گواہ کو سوالات سے مات دینے کا فن آتا ہے جنید آپ اپنا کام کیجئے وہ اب بھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی ذرا سی دیر دہے یہ اروج مالو منال ابھی سے ذہن میں سب زاویے زوال کے رکھ قتل سے تین دن قبل قصر کاردار کا سبزہ زار اس شام برقی کمکموں اور روشنیوں سے منور تھا اونچے درختوں کے گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا مرکزی سٹیج پہ فانڈ ریزنگ تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی مسکرا مسکرا کے مہمانوں سے چند پل ٹھہر کے گپ شپ کر رہی تھی سیاہ چھل ملاتی ساری اور نگینوں سے مزین وہ بے حد ترو تازہ اور خوبصورت دیکھ رہی تھی اور اس اچھے موٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی محفل موسیقی ابھی جاریوں ساری تھی جب جواہرات برامدے کے زینے اوبور کر کے اندر جاتی دکھائی دی جیسے کوئی بھولی چیز اٹھانے جا رہی ہو لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئی وہاں چند ہی لوگ تھے جو یا تو موبائل پہ لگے سوخوں پہ نیم دراز تھے یا ٹی وی دیکھ رہے تھے مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی قدم دھیلے پڑ گئے اس نے اس کو نہیں بلایا تھا تو پھر وہ سفید چادر سر پہ جمعے اس کی طرف پشت کیے کھڑی دیوار پہ نصف فوٹو فریمز دیکھ رہی تھی فریمز ڈیجیٹل تھے ان کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا کی طرح چل پھر رہی تھی چند چند سیکنڈز کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو دس منٹ کھڑے ہو کر دیکھو تو حاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصویری کہانی سامنے آ جاتی تھی شہزادی صاحبہ بھی وہی دیکھ رہی تھی آہٹ پہ پلٹی گوری رنگت اور گہری آنکھیں مسکرا کے جواہرات کو دیکھا جواہرات سست روی سے قریب آئی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر اگر آنا چاہتی تھی تو مجھے کہلوا دیتی میں دعوت نامہ بھیجوا دیتی جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اس کے این سامنے آ کھڑی ہوئی چادر والی عورت ذرا سا مسکرائی لوگ اب مجھے خوشی سے دعوتوں میں نہیں بلاتے جواہرات جب سے تمہارے اس پالتو نے میری زندگی کی جھوٹی کہانیاں زبان زدہ عام کی ہیں لوگ مجھے پسند نہیں کرتے میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں جواہرات حیرت سے بولی تھی تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کے اس سکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے عورت نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی پھر تھنڈی سانس بھر کے مڑ گئی اور گردن سرہ اٹھا کے اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ ایک دنیا تم پہ رشک کرتی تھی حسد کرتی تھی مگر پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تل میں لاکر بولی مگر عورت بولے جا رہی تھی اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کے چلی گئی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے ریپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال بن کے نہیں آیا بہت ہو گیا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں وہ دبا دبا سا غرائی تھی ٹھہرنے آئی بھی نہیں تھی میں وہ اب پوری اس طرف گھومی اور جواہرات کی سلکتی آنکھوں میں جھانکا صرف یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا کبھی لگتا تھا اس کو آنے میں برسوں لگیں گے مگر یوسف کا شکریہ یہ تو جلد آ گیا گیٹ آؤٹ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے دروازے کی طرف بازو لمبا کر کے بولی جواہرات سفید چادر والی عورت دو قدم قریب آئے اور تحصف سے اس کا چہرہ دیکھا آج کل تمہاری تباہی میں سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تمہارے بیٹے یوسف ہارون عبید سب سیر ہو کر اپنا حصہ ڈال لیں تب بھی میرا حصہ پورا نہیں ہوگا تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر بس اتنا کہنا تھا کہ آخری حصہ میں ڈالوں گی اور تم اسے یاد رکھو گی پھر وہ اس کے ساتھ سے نکل کے چلی گئی اور جواہرات غصے اور بے بچی سے کانپتی کھڑی رہ گئی باہر سے اونچے سروں میں بچتی موسیقی کے آوازیں ہنوز سنائی دے رہی تھی لاؤنج کے مہمانوں کو یہیں چھوڑ کے بغلی رہداری میں آگے آؤ تو سامنے زینے تھے جو نیچے جاتے تھے ان کو پھلانگ کر اترتے جاؤ تو آگے ایک طویل رہداری تھی دونوں اطراف میں کھلے دروازے تھے جو ملازموں کے کمروں میں کھلتے تھے مزید آگے آؤ تو آخر میں کچن تھا قصر کی پشت پہ سبزہ زار نشیب میں تھا اس لیے گو کے کچن بیسمنٹ میں بنا لگتا تھا مگر اس کی پچھلی طرف سبزہ زار میں ہی کھلتی تھی کچن کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو وہاں ملازم ندارت تھے صرف دو نفوس موجود تھے ایک خاشم جو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا اور بلینڈر کے جگ میں کٹے ہوئے پھل کینٹ سے نکال کے اندیل رہا تھا شرٹ کے آستین پیچھے کو مور رکھے تھے اور کوٹ سامنے کرسی کی پشت پہ ڈال رکھا تھا اور دوسری آبدار جو کاؤنٹر کے اس طرف سے اونچے سٹول پہ بیٹھی اسے سکون سے دیکھ رہی تھی نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف عادتاً وہ کان میں لٹکتے آویزے کو دو انگلیوں سے مسل بھی رہی تھی آویزے سبس تھے اس کے لباس اور آنکھوں کی طرح اور سرخ رومال ماتھے سے اوپر بندھا تھا نظریں حاشم کی پشت پہ جمی تھی میں چاہتا تھا ہم ڈینر کریں مگر تم اسی پارٹی میں ڈینر ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہو تو میں یہی کر سکتا ہوں وہ اب بلینڈر کا ڈھکن بند کر کے اس پہ ہاتھ رکھے بٹن آن کر رہا تھا یک دم زونگ کی آواز آئی تو آبدار کچھ کہتے کہتے رکی پھر بلینڈر رکا تو وہ بولی مجھے نہیں پتا تھا گرم ریپر اتنا ماہر بارٹینڈر بھی ہے حاشم دھیرے سے ہنسا زخمی سی ہنسی سر جھکائے وہ ابھی تک بلینڈر کے ساتھ لگا تھا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت آتا ہے اب تو لگتا ہے جو سیکھا تھا وہ بھی بھول گیا آواز میں آنچ تھی تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے آبی کی آواز مدھم ہوئی نظریں سامنے کھڑے حاشم پہ جمی تھی وہ چوکنی تھی مگر خوف صدا نہیں تھی جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک بری عادت پڑ گئی تھی وہ اب اوپر بنیے سٹینڈ میں الٹے لٹکتے گلاس نکال کے کاؤنٹر پہ رکھ رہا تھا نظریں آبی کے بجائے اپنے کام پہ تھی مجھے جب کوئی کھلونا پسند آتا کوئی کتاب اچھی لگتی میں اسے لینے کی ضد کرتا روتا جھگڑتا بس کسی طرح وہ مجھے مل جائے ڈیڈ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کچھ عرصہ انہوں نے برداشت کیا پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے میری ساری جمع کی ہوئی کوئن کلیکشن لے لی اب وہ گردن چھکائے جگ سے گلاسوں میں جون سنڈیل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ محبوب شے کو چھین کر لینے یا چھرانے سے چیز تو مل جائے گی مگر محبت ختم ہو جائے گی جن سے محبت ہوتی ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا ان کو ارنڈ کیا جاتا ہے انہوں نے وہ الیبم کہیں چھپا دیا تھا مجھے چند پہیلیاں بتائیں یاد نہیں کیا تھی مگر میں نے پھر اس کو خود دھونڈا شاید کسی دوست کو دے آئے تھے میں نے اس آدمی کو کنونس کیا کہ وہ مجھے وہ الیبم دے دے شائستگی سے نرمی سے دلیل سے اور وہ مجھے مل گئی شیرو میں ڈیٹ کبھی یہ عادت نہ ڈال سکے مجھ سے کبھی نکال نہیں سکے اب مجھے فتح کو محنت کر کے حاصل کرنا اچھا لگتا ہے ریڈ یہی وجہ ہے کہ چاہوں تو سادی یوسف کے سارے خاندان کو ایک بم بلاسٹ میں ختم کر دوں مگر نہیں مجھے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ حاصل نہیں کرنا بلکہ جیت کے آنا ہے آبدار کے چہرے کے کئی رنگ بدلے بالی کو مسلطے ہاتھ میں تیزی آگئی وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں اوہو ابھی نہیں اس نے ایک گلاس آبی کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے پھر بیٹھا نہیں ہر پیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے وہ اسے نرم سے زخمی پن سے دیکھے گیا ابھی تمہارے پاس چند دن ہیں اس کے بعد تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا تم نے جو اس روز مجھے ٹیکسٹ بھیجے تھے ان کا کیا مطلب تھا اس نے جی کڑا کے پوچھا ہاشم اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکے گیا مطلب تو صاف ظاہر تھا میں نے تمہاری اور فارس کی ایک تصویر دکھا کے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے تم نے جواب نہیں دیا تو میں نے دو تصویریں بھیج کر یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دو تصویریں زلطاشہ اور زمر کی تھی زمر کی کیوں وہ پوچھ رہی تھی پرس میں رکھے اس کے فون کی اس چیٹ میں اس نے کیا یہ سچ ہے والا پیغام اور زلطاشہ اور زمر کی تصویر مٹا دی تھی صرف وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا والا پیغام اور اپنی اور فارس کی تصویر رہنے دی تھی اسی طرح اس نے وہ چیٹ فارس کو دکھائی تھی تم جلد جان جاؤ گی میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہیں کیا تم نے فارس کو بتایا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کے پوچھا یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے ہاں بتایا تھا وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے گلاس سے کھونٹ بھرنے لگی دل سور سے دھرکا گوڈ ہاشم مسکرایا زخم زخم مسکراہت وہ مشہور ہو چکے ہیں تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاشم وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی میں ہمیشہ سے انپریڈیکٹبل رہا ہوں اس نے شانے اچھکائے اور گلاس اٹھا لیا مجھے کیوں بلایا ہے اس نے پھر پوچھا یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا جیتنا چاہتا ہوں اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں اور ہتیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھاکا اور تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں آپدار کی رنگت سفید پڑھنے لگی ہاشم پہ جمی نظریں ساکت ہو گئیں تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا سادی کو زہیلی سرنج دی اس کی فرار میں مدد کی فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئیں تم نے ہر قدم پہ مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پہ تم پہ ادبار کرتا رہا آپدار کی گردن میں تھوپ نگلنے سے گلٹی اُبھر کے مادوم ہوتی دکھائی دی کیوں کیا تم نے یہ آبی وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا میں صرف ایڈوینچر چاہ رہی تھی وہ ذرا سا حق لائی تو پھر اب میرا ایڈوینچر بھی دیکھنا مجھے نقصان نقصان دوگے کیا تمہیں کبھی نہیں مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا چبا چبا کے ایک لفظ اڈا دیا پھر سیدھا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا کوٹ اٹھایا اور باہر چلا گیا اس کا گلاس انچ ہوا بھرا ہوا میس پہ رکھا رہ گیا آبدار ابھی تک تھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی مشروب کی تھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جمع دیا تھا موسیقی